کہتے ہیں کہ قسمت میں شہرت لکھی ہو تو چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی تقدیر کے بنائے راستے پر چل نکلتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایسے کھلاڑیوں کی جو پیدا تو کہیں اور ہوئے مگر ان کے مقدر میں کرکٹ کھیل کر کسی اور ملک کی نمائندگی کرنا لکھا تھا ایسے کھلاڑیوں کی فیرست میں سب سے پہلا نام انگلیش ٹیم کی نمائندگی کرنے والے مشہور کھلاڑی کیون پیٹرسن کا ہے کیون پیٹرسن پیدا تو جنوبی افریقہ میں ہوئے مگر کرکٹ کے میدان میں انگلیش ٹیم کی نمائندگی کرتے پائے گئے کیون پیٹرسن انگلینڈ کی جانب سے سو سے زائد ٹیسٹ اور سو سے زائد ایک روزہ میچز کھیل چکے ہیں وہ انگلیش ٹیم کو بہت بار کامیابی سے ہم کنار کروا چکے ہیں دوسرے ساؤتھ آفریکن باشندے جنہیں انگلینڈ کی قومی ٹیم میں نمائندگی کا موقع دیا گیا ان کا نام جیسن روئے ہے جیسن روئے ساؤتھ آفریکہ کے شہر ڈربن میں پیدا ہوئے مگر انگلیستان ہجرت کر گئے دائیں ہاتھ کے یہ جارہانہ بیٹر انگلینڈ کی جانب سے سو سے زائد ایک روزہ میچز کھیل چکے ہیں اس کے علاوہ وہ دنیا بھر کی لیگز میں بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں اس فہرست میں ایک آسٹریلوی اوپنر اسمان خواجہ بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق اسمان خواجہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں پیدا ہوئے ان کا خاندان آسٹریلوی سوبے نیو ساؤتھ ویلز میں سکونت اختیار کر گیا اسمان کی عمر اس وقت چار برس تھی اسمان اپنے کریئر میں آسٹریلوی ٹیم کی نمائندگی مختلف طرز کی کرکٹ میں کر چکے ہیں کرکٹ کے میدانوں میں آسٹریلوی پرچم سر بلند کرنے میں متعدد بار ان کی پرفارمنسز کا ہاتھ رہا ہے ان کے علاوہ کالن منرو جنوبی افریقان شہری ہونے کے باوجود کرکٹ میں کریئر بنانے کے لیے نیوزی لینڈ چلے گئے نیوزی لینڈ کے یہ خبے اوپنر ساؤتھ آفریقہ میں پیدا ہوئے مگر انہیں عالمی سطح پر نیوزی لینڈ کا جھنڈا لہرانے کا موقع ملا کالن منرو پاکستان سوپر لیگ میں بھی اپنی کار کردگی کے جوہر دکھا چکے ہیں گراؤن میں انرجی سے برپور شخصیت کے حامل ساؤتھ آفریکن لیگ سپنر عمران تاہر پاکستان میں پیدا ہوئے مگر کرکٹ کا جنون اور تقدیر کا بیڑا انہیں جنوبی افریقہ لے گیا جہاں انہیں جنوبی افریقہ کی قومی ٹیم کی نمائندگی کا موقع دیا گیا لاہور کلندر کے سکندر کے بارے میں ذرائقہ کہنا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے شہر سیال کورٹ سے ہے سوفٹوئر انجینئرنگ کرنے کے بعد سکوٹ لینڈ گئے اور پھر وہاں سے زمبابوے سکندر رزا کی کرکٹ کھیلنے کی صلاحیت کو سراتے ہوئے انہیں زمبابوے کی ٹیم میں کھیلنے کا موقع دیا گیا